ہلو ایفیون ویلکم ٹو ایسر تلیم یوٹیوب چینل اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کس طرح سے اپنے پیرنیور اکاؤنٹ کے بیچ میں سے اپنے بینک میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں کوئی سیمپل پروسیس ہے کوئی اتنا نمبا جوڑا پروسیس نہیں ہے بہت ہی آسان ہے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بہت آسانی سے اپنے پیرنیور اکاؤنٹ سے اپنے بینک اکاؤنٹ میں ایزلی ٹرانسفر کر سکیں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ میکسیمم کتنے دن لگتے ہیں آپ کے پیرنیور سے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتے ہوئے تو سب سے پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ٹرانسفر کس طرح کرنا ہے آپ نے اپنے پیرنیور اکاؤنٹ میں اگر لاغ ان کر لیا ہے تو لاغ ان کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر آپ کا ڈیش بورڈ شو ہو رہا ہوگا جیسا کہ آپ کو یہاں پر سکرین پر شو ہو رہا ہے ملٹیبل پیمنٹ آپ کو یہاں پر شو ہو رہی ہے لیکن ابھی جو ہمارے پاس بیلنس اویلیبل ہے وہ یو ایس ٹی میں اویلیبل ہے اور یعنی کہ ڈالر میں اویلیبل ہے اور میں اس کو ویڈرہ کروانا چاہتا ہوں اپنے بینک اکاؤنٹ میں ویسے تو جیس کیش کی سہولت بھی مجود ہے لیکن میں اس کو استعمال نہیں کروں گا اور بینک اکاؤنٹ میں اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ جیس بینک کے علاوہ کوئی ہے تو آپ ون ففٹی سے کم ویڈرہ نہیں کر سکتے ون ففٹی ڈالر سے زیادہ ہوں گے تو آپ ویڈرہ کر سکیں گے تو کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے اس ویڈرہ کے اوپر کلک کرنا ہے جو ہی آپ اس ویڈرہ کے اوپر کلک کریں گے تو ایک نئی وینڈو اوپن ہو جائے گی جیسے کہ آپ کو ابھی یہاں پہ نظر آ رہی ہے یہ قسم کا فارم ہے اور اگر آپ نے اپنا بینک اکاؤنٹ ابھی ایڈ نہیں کیا تو آپ کو بینک اکاؤنٹ پہلے ایڈ کرنا پڑے گا تو وہ آپ نے کس طرح کرنا یہاں پر یہ آپ کو بٹن نظر آ رہا ہے یہ لنک نظر آ رہا ہے ایڈ نیو اکاؤنٹ تو اس ایڈ نیو اکاؤنٹ کے اوپر آپ جو ہی کلک کریں گے جیسے کہ میں نے اس کے اوپر کلک کیا تو میرے سامنے ایک نئی وینڈو اوپن ہوگی ایک نئے ٹیب اوپن ہو چکی ہے اور یہاں پہ آپ اپنا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اپنی معلومات دے کے تو یہاں پر دیکھیں دو طرح سے وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کس طرح کا بینک اکاؤنٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں ارسپینٹ کے لیے یا پھر ویڈرال کے لیے جیسے بات آپ نے ویڈرال کرنا ہے تو آپ اس کے اوپر کلک کریں گے لیکن یہ ایک دوسرا طریقہ ہے اور یہ ایک لمبا چڑھا پروسس ہو جائے گا تو ہمیں ابھی جو ہماری ویڈیو ہے وہ سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم نے بینک اکاؤنٹ میں کس طرح ویڈرال کرنا ہے تو بینک اکاؤنٹ آپ کس طرح ایڈ کرنا ہے سو یہاں پر آپ ابھی اپنے بیلنس کو چوز کریں گے کہ آپ نے کتنا بیلنس ٹرانسفر کرنا ہے تو یہاں پر ہمارا آویلیبل تھا ڈالر میں تو ہم ڈالر کو ہی سلیکٹ کریں گے اس کے بعد کس پر اگر آپ کے ملٹیپل اکاؤنٹ ہیں یہاں پر ایڈ ہوئے پڑے تو آپ یہاں پر اپنا اکاؤنٹ بھی چوز کر سکتے ہیں تو میرے پاس ایک ہی کاؤنٹ اور میں نے ایک ہی کنیکٹ کیا ہوئے تو یہاں پر اس نے آرٹو ریڈکٹ کر لیا ہے یونائٹڈ بینک لیمیٹڈ نیچے آ جائیں نیچے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں سے دیکھیں مینیموم جو اماؤنٹ ہے 150 ہے 150 سے جتنے بھی آپ چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں جو ہے وہ ابھی ویڈرہ کرنے والا ہوں 300 تو میں نے یہاں پر 300 ایڈ کر دیا تو 300 ایڈ کرنے کے بعد جو ہی آپ نے ایڈ کیا تو اس نے یہاں پر آپ کو اماؤنٹ بتا دی کہ آپ کی ٹوٹل اتنی اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوگی اوکے اب نیچے یہاں پر دیکھیں وہ آپ کو ایکسچینج ریٹ بتا رہا ہے تو ابھی آج کا جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ 170 ہے لیکن یہاں پر وہ جو ایکسچینج ریٹ بتا رہا ہے وہ 167 ہے اب اس کی دو ریزن ہیں کہ یہاں پر وہ ایکسچینج ریٹ کم کیوں بتا رہا ہے نمبر ون ریزن یہ ہے کہ یہ جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کے اندر انکلیوڈ ہے پائنئر کی کنوریجن فیس یعنی کہ جو کنوریجن فیس ہے وہ اس کے اندر انکلیوڈ ہے ویسے جو پائنئر ہے وہ ہر ٹرانزیکشن کے اوپر یعنی کہ آپ کی جو اماؤنٹ ہے اس کے اوپر 2% کاٹتا ہے تو اس کے اگر 2% کاٹیں تو ہمارے پاس 167 ہی بچتے ہیں ایک ڈالر کے اوپر تو یہ سارا کچھ اس نے کارٹ کوٹ کے جو بھی فیس تھی اس نے لینے کے بعد یہاں پر اس نے ٹوٹل اماؤنٹ شو کر دی کہ اتنے پیسے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے اس کے بعد یہاں پر اگر آپ کوئی ٹرانزیکشن کے اوپر کوئی ڈسکرپشن دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں یہ اپشنل ہے یہاں پر ضرورت نہیں ہے آپ کو ایڈ کرنے کی تو اس کے بعد جسٹ آپ اس کو ریویو کریں گے اور ریویو کرنے کے بعد وہ آپ سے ایک دفعہ پوچھے گا کہ آپ کی جو بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل ہے وہ یہ والی ہے ویڈرہ اماؤنٹ آپ کی اتنی ہے کنورجن فیس آپ کی اتنی ہے اور اتنے پیسے آپ کے جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوں گے بینک اکاؤنٹ میں تو میں یہاں پر ابھی کر دوں گا ویڈرہ کے اوپر اس ویڈرہ کے اوپر میں نے کلک کر دیا تھوڑا سا ٹائم لے گا اور میبھی یہ ہم سے جو ہے وہ سیکیورٹی کوڈ مانگ لے تو دیکھیں ابھی اس نے ہم سے کوڈ مانگ لیا ہے اور یہ جو کوڈ ہے یہ آپ کے نمبر پہ جائے گا اور جو نمبر پہ جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو یہاں پہ فیل کرنا ہے کہ آپ کا کوڈ کیا آیا ہے جو بھی آپ نے یہاں پہ نمبر دیا ہوگا وہ آپ کو یہاں پہ کوڈ ایڈ کرنا پڑے گا تو ہمیں جو کوڈ ریسیب ہوئے وہ یہ والا ہو چکے اور میں یہاں پر ابھی سوری ایڈ کر رہوں اس کے بعد میں نے کوڈ یہاں پہ ایڈ کر دیا اور اب یہاں پہ ہمیں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اگر اس کے اوپر کلک کریں تو پھر ہم سے یہ بعد میں کبھی بھی کوڈ نہیں مانگے گا تو ایسا آپ کو ہرگز نہیں کرنا آپ کو ہمیشہ کوڈ چاہیے جب بھی کوئی ٹرانزیکشن آئی ہے تو آپ کو کوڈ چاہیے ہوگا آپ نے وہ لینا ہے اگر آپ اس کے اوپر کلک کر دیں گے تو آپ کی سیکیورٹی ویک ہو جائے گی تو میں بھی کوئی آپ کا اکاؤنٹ کھول لے اور اس کے بعد کسی بھی بینک میں ٹرانسفر کر دے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر آپ نے اس کو ٹک نہیں کرنا اب میں یہاں پہ کر رہا ہوں سب میٹ تو دیکھتے ہیں کوڈ ہمارا صحیح ہے یا نہیں اور اس نے کہا کہ آپ کے جو فنڈ ہیں وہ یہاں سے ٹرانسفر ہو چکے ہیں اور میکسیمم جو ہے وہ پانچ دن لگتے ہیں آپ کے بینک اکاؤنڈ میں جاتے ہوئے اور اگر کبھی کبھی سروس بہت اچھی ہو جائے تو تین دن بھی لگ سکتے ہیں اور اگر اس سے بھی اچھی ہو جائے تو 24 آر کے اندر بھی یہ جو اماؤنٹ ہے وہ آپ کے بینک اکاؤنڈ میں آ سکتی ہے جب آپ کی فرسٹ پیمنٹ ہوتی ہے فرسٹ پیمنٹ آپ اپنے بینک میں ٹرانسفر کرتے ہیں تب آپ کو پانچ دن لگتے ہیں پورے پانچ دن لگتے ہیں پانچ دن کے اندر اندر آپ کی پیمنٹ آتی ہے لیکن جب آپ کی سیکنڈ ٹھرڈ پیمنٹ ہوتی ہے تو ٹائم آپ کو بہت کم لگتا ہے سو یہ طریقہ ہے اور اس طرح سے آپ اپنی جو پیمنٹ ہے وہ پائنیر سے آپ کا جو بینک اکاؤنڈ ہے اس میں آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں آئی ہوپ اپنے بہت کھارا کیے گا